بسم اللہ الرحمن الرحیم افریقی ممالک میں غربت اور بد امنی کا راج بیشتر افریقی سیاسدانوں نے نئے امریکی صدر سے بہت سی توقعات وابستہ کا رکھی تھی لیکن اب وہ گو مگو کا شکار نظر آتے ہیں تحریر زفر محید دین بڑی عظم افریقہ کے ایک درجن سے زائد ممالک شدید مسائب و مسائل کا شکار ہیں جن میں غربت، اسماندگی، معاشرتی، ناہمواری، لا انصافی، تعلیم کی کمی، صحت آمہ کی سولیات کی کمی، بنیادی حقوقی پامالی، مذہبی، نسلی، قبائلی تاثبات، انتہا پسندی، دہشتگردی اور بد انوانی جیسے گمبیر مسائل نے کروڑوں عوام کا جینہ محال کر دیا ہے ان ممالک میں وستی افریقہ، نائجیریا، کانگو، کمرون، مالی، جنوبی سودان، نائجیریا، موزو، موبیک، سومالیا، سب سہارا اور لیبیا شامل ہیں تحال گزرے دس پرسوں میں لاکھوں افراد بے گار، حلائق اور زخنی ہو چکے کروڑوں ڈالر کے ملاق نظر آتش ہو چکی پھر بھی ہر طرف افراد تفریح، مایوسی یا یقینی حالات دہشتگردی کا سماح ہے مذہبورہ ممالک میں انتہا پسند گروہ القاعدہ، دائش، بوکو حرام، الشباب، انصار السحر، اسلامی تحریک لیبین اسلامی گروپ، تیونسی جنگجو گروپ، انصار الاسلام اور اخوان المسلمین شامل ہیں بوکو حرام ناجیریا کا مذہبی انتہا پسند گروہ ہے جو بہت فعال اور متحرک ہے اس کا منشور حکومت کا خاتمہ کر کے ناجیریا میں اسلامی حکومت قائم کرنا ہے بوکو حرام نے ہارہی میں اسکول کی چار سو بچوں کو اغوا کر لیا تھا جن کو کئی دن بعد سودے بادی کر کے رہا کیا گیا اغوا برائی تاوان لوٹ مار انٹا پیشہ ہے اس نویت کی وارداتیں اور جرائم افریقی ممالک میں عام ہیں بڑے عظم افریقہ کی مجموعی عبادی ایک ارب تیس کروڑ کے لگ بگ ہے رقبہ تین کروڑ چار لاکھ مرقبہ کلومیٹر ہے دو ہزار کے قریب بولیاں بولی جاتی ہیں افریقہ کی تاریخ قدیم ہے ماضی بعید میں اس خطے میں انسانی تحذیب اور ثقافت کے اچاندار اثار پائے گے سمندروں سے گرا یہ بڑے عظم شمال میں بہرہ روم مغرب میں جنوبی بہرہ اکیانوس مشرق میں بہرہ ہن بہرہ احمر اور جنوب میں بہرہ اکیانوس اور بہرہ ہن کا دو آبا ہے قدیم یونانی اس مریعظم کو لیویا اور رومی افریقہ کہتے تھے افریقی ملک نائجیریا مذہبی نسلی اور سیاسی انتہا پسندی کا نشانہ بنا ہوا ہے یہاں حال ہی میں انتہا پسندوں نے حجوم پر فائرنگ کر کے ڈیڑھ سوز سے زائد افراہ کو ہلا کیا اور درجنوں کو زخمی کر دیا نائجیریا دنیا کے دس غریب اور پسماندہ ممالک میں شمار ہوتا ہے برونڈی بھی پسماندہ ممالک کی فیس میں شامل ہے وہاں نسلی مذہبی اور قبائلی فسادات عام ہیں ہزاروں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں کچھ یہی حال ایتھوپیا موز موبیک ساحل برکینو ماسو کانگو لیبیا سومالیا جنوبی سودان اور انگولا کا ہے کروروں عوام غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں خانہ جنگی مختلف تصبات مراکی کمی اور خراب حکمرانی کا شکار ہیں طلق سچائی یہ ہے کہ بڑی عظم افیقہ کے ہر ملک کے ساتھ ماضی کے شدید رنجو علم داستانے غموں جبر کی داستانے وابستہ ہیں یہ پورا خطہ صدیوں تک برونی مداقلت کاروں لٹیروں اور جابروں کے ہاتھوں ظلم و احتصال کا شکار رہا ہے انسانی علمیوں کی طویل داستانے اس سے جڑی ہیں پندرمی اور سولمی صدی میں یورپی انسانی سمگڈرز ہزاروں لاکھوں عورتوں مرد اور بچوں کو اگواہ کر کے انہیں بیرونی منڈیوں میں فروخت کرتے رہے جن بحری جہازوں میں یہ انسانی سمگڈرز اور بحری قضاق جانوروں کی طرح بات بانی جہازوں میں بار کر انہیں یورپی منڈیوں اور نو دریاف بریازم امریکہ کی منڈیوں میں فروخت کرتے رہے بحری سفر کے دوران بہت سے قیدی مرد اور عورتیں ہلاک ہو جاتے اور انہیں سمندر برد کر دیا جاتا تھا نصف سے کم تعداد زندہ مردوں کی طرح سانس لے رہی ہوتی وہ منڈی میں فروخت ہوتے تھے پندرمی اور سولمی صدی میں پرتگیزی جہاز راں سمندروں کی کھوج پر نکلے تھے واسپورڈ گاما نے ہندوستان اور کلمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا قبل عظیم دنیا بریازم شمالی جنوبی امریکہ اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور جپان سے رہا اس لیے بریازم افریقہ سے غلاموں کی تدارت نے اس کمی کو بری حد تک دور کیا خصوصا بریازم امریکہ میں افریقی غلاموں کے ذریعے جراد اور کانکونی کے شبوں کو ترقی دی گئی اس کے ساتھ ہی افریقہ میں پرتگیزی ہسپانوی فرانسیسی برطانوی اور ولینڈیزیوں نے اپنی اپنی نوعبادیات قائم کی جبکہ شمالی امریکہ میں برطانوی اور فرانسیسی زیادہ غالب رہے جبکہ لاتینی یا جنوبی امریکہ امریکی بریازم میں ہسپانوی نوعبادیات زیادہ قائم ہوئیں کچھ خطوں میں پرتگیزی بھی حاوی رہے مثلا جنوبی امریکہ کا برا ملک برازیر پرتگیزی کلونی رہا جزائر بلہند میں بھی اکثر ہسپانویوں کے ساتھ پرتگیزی بھی کلونیاں قائم کرتے رہے ہیں بریازم افریقہ مادنی وسائل اور قدرتی وسائل کے حوالے سے بہت اہم خطہ تھا جہاں وافر مقدار میں لوہا، تاما، ہیرے، سونا، کوبارٹ، جبسم، یورینیم، سلور، تیل، قدرتی گیز، کوئلہ، نمک، لکری اور گٹا دستیاب تھا یورپی حکمانوں نے اس بریازم کو نہیت بے دردی سے لوٹا غریب، معصوم، عوام، مزید غربت، پسماندگی اور افراد کا شکار ہو کر رہ گئے یہی نہیں بلکہ یورپی احتصال، پسند حکمرانوں نے اپنے امیر شہریوں کو بریازم افریقہ میں خطہ زمین اور کانے خریدنے پر مائل کیا افریقہ یورپی حکمرانوں کی لوٹمار کے ساتھ امیر پسند شہریوں کے جبرو احتصال کا نشانہ بانتا رہا افریقی ممالک لیبیا، نائجیریا، الجزائر، انگولا اور مصر میں تیر اور دیگر مادنیات وافر مقدار میں دستیاب رہی ہیں یورپی افریقہ، انگولا، بسٹوان، سیر علاون میں ہیرے قیمتی پتھر اور تامبہ اہم تھے کانوں میں افریقی غلام کام کرتے تھے لوٹ بسور، جبر اور چیرہ دستیوں کا سلسلہ دراز تھا بزشتہ تین چار دہائیوں میں بیشتر افریقی ممالک میں خانہ جنگی، مظاہر احتجاج اور بد امنی کا رات چلا آ رہا ہے افریقی سیاسو جانوں کو شدید شکوہ ہے کہ افریقہ گمبیل مسائل کے حوالے سے بیندر قوامی میڈیا سب میری کا مظاہرہ کرتا رہا ہے اسی طرح ضرورت مند ممالک کو برونی امداد بھی نہ ہونے کے برابر حاصل ہوتی رہی ہے پھر عوام میں سیاسی شعور کی فقدان سے فائدہ دریاؤں اور جھیلوں کی اطراف کے قابل کارس زمینوں کے حصول اور مویشوں کی جراغاؤں کے لیے تنازیات ہوتے رہے اس میں ہتھیاروں اور طاقت کا استعمال بھی ہوا قبائلی سرداروں کے مابین مذاکرات بھی ہوتے رہے تاہم پور عمر بقائے باہمی کی بنیاد پر معاملات تے ہوتے رہے سفید پام یورپی بشندوں کی افریقہ میں آمد نے سورٹی حال یکسر بدل تھی سفید پام بشندوں نے ظلم و جبر نفرت اور تصب کا وظاہر گرم کیا پورے بریعظم میں سراس مگی اضطراب پھیل گیا مگر بہت سے افریقی قبائل نے اپنی روایات توٹ طریقوں اور ثقافتی ورسوں کے خفز کی خاطر سفید فام استحصال پسندوں کے خلاف ہوں ریز جنگیں بھی لڑی ہیں جن میں زولو قبیلے کا نام سریفرست ہے جنوبی اور وسطی افریقی خطوں میں آباد جری زولو قبیلے نے سفید فام بشندوں ان کی عسکری قوت کو زبردست نقصان منچائے حالانکہ زولو بشندوں نے یہ رائیاں آپ نے روایتی ہتھیاروں نیدے تیرکمان اور خنجروں سے لڑیں جبکہ سفید فام استعماریت پسندوں کے پاس مرزم فوج توپانہ اور بندوقیں تھیں مگر وہ زولو قبیل کا سامنا نہ کر سکے مگر زیادہ علاقوں پر سفید فام استعماریت پسندوں نے غریب نہتے افریقی افریقہ بشندوں کو زیر کیا سترویں صدی اور اس کے بعد کے ادوار میں یورپی ممالک اور معاشروں میں خوشحالی اور ترقی کی جو لہر عبری وہ افریقی عوام کی محنت مشقت قدرتی وسائل اور ان کے احتسال سے تعبیر ہیں یورپ اور مغرب کی ترقی و خوشحالی میں دیگر خطوں کے عوام کا خون ہوئے ہیں افریقہ میں آباد سفید فام خاندانوں کے پاس ہزاروں اکز زیری زمین بعد مغنیات کی کانے سنتی کارخانے اور تجارتی ذرائی حاصل ہیں مگر ان کے مقامی بشندوں کے ساتھ انہوں آبادیاتی دور کے طرز اور طریقے اور صدوق رواہ رکھا ہے ان ممالک کے سیاسی رہنما حکمران اور مقامی افسران ان سفید فام باعثر خاندانوں کو لگام دینے سے کاثر ہیں یہی انداز یورپی اور مغربی تجارتی اداروں کا ہے ہر چند کے گزشتہ چند اشروں میں افریقی بیشتر ممالک کے شہروں میں جدید کلچر کے طور طریقے جا بجا نظر آتے ہیں مرد اور خواتین جو تعلیم یافتہ ہیں مغربی لباس رہنسین اور بولچر میں جدد پسند نظر آتے ہیں مگر دہی علاقوں میں تحال قدیم افریقی سطافت فنون نے لطیفہ نمائی نظر آتا ہے افریقی عوام کو قدر کی طور پر رخص موسیقی نقش و نگار سے والہانہ لگاؤ رہا ہے اور وہ ابھی بھی تازہ ہے دو ہزار گیارہ سے عرب سپرنگ عوامی مظاہروں اور احتجار کی تحریکیں تشمالی افریقی ممالک سے شروع ہوئیں اور پورے مشرقی وستہ کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اسی اس عرب سپرنگ کے ونٹرال کا لیبیا کے حکمران کرنر قذافی مصر کے حکمران جمن کے حکمران شکار ہو گئے شام اب تک اس ونٹرال کا شکار ہے صدر اصد ایران اور روس کی حمایت کے وجہ سے اب بھی حکمران ہیں مگر یہ خیطہ آگ میں جولس رہا ہے سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرامپ نے اپنی سیاسی مہم جوئی کے ذریعے بہت سے عالمی معاملات کو ایک نیا روح دیر ریا ہر چند کے ان کے چار سالہ دور حکومت میں امریکہ نے کوئی مہاد گرم نہیں کیا مگر انہوں نے اپنے سیاسی نات تجربہ کاری سے معاملات کو مزید الڈا دیا صدر ٹرامپ کی ان پالیسیں کے الڈاؤ کا شکار بعد افریقی ممالک بھی ہوئے مگر بعد افریقی سیاستدانوں نے نئے امریکی صدر جو بائیڈن سے وہ سی توقعات بابستہ کر رکھیں تھیں اب جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے نئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنے پتے ظاہر کرنے شروع کر دی ہیں اور تو افریقی ممالک کے وہ رہنما جو صدر بائیڈن سے کچھ اچانک بہتری کی توقعات رکھتے تھے وہ اب گو مگو کا شکار نظر آتے ہیں صدر بائیڈن کہتے ہیں امریکہ فرسٹ کی داقلی پالیسی درست کرنا ہے کوویڈ کا برپور انداز میں سامنا کرنا ہے مویشت کو مستحکم کرنا ہے امریکہ کے تھادیوں سے تعلقات بہتر بنانا ہے محولیات کے معاہدہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنا ہے وغیرہ ان میں سے کچھ پر صدر بائیڈن نے پیش رفت کر لی ہے صدر بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی میں جمہوری اقدار پر انسانی حقوق اور اظہار رائے کے داردی کے ناروں کے ساتھ جو تلوار اٹھائی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک مصر ثابت ہوتی ہے اور امریکہ اپنی بات کس حد تک منوا سکتا ہے در حقیقت یہ نارے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں مگر چین پر اس کا کوئی اثر نہیں نظر آتا اس کا مظاہرہ حالیہ الاسکا دو طرفہ کانفرنس میں سب کو نظر آیا اس میں چینی وزیر خارجہ کا بیانیاں امتدا سے افتتان اجازت تک چھایا رہا امریکی وزیر خارجہ ایک طرح سے دفعی انداز اپناتے نظر آئے افریقی سیاسی رہانماوں کو امریکی خارجہ پالیسی کے حالیہ ناروں سے زیادہ دلچسپی نظر نہیں آتی ان کے مسائل اقتصادی سیاسی اور انتظامی ہیں جن کو حل کرنے کے لیے انہیں امریکہ سمیت دیگر ترقیات ممالک سے اتصادی امداد انعالی دوائیں اور کووٹ کی ویکسین درکار ہے مغربی ممالک اور اقوامی متحدہ کا ادارہ بھی ہر چاند کے افریقی ممالک میں جاری خانہ جنگی بد امنی داشت گردی کے شریر مضمت کرتے ہیں اقوام متحدہ کے پرچم چلے کچھ امن فوج کے دست کے بھی دستیں مجواہ دیتے ہیں مگر واقعی ان مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی کوششیں نظر نہیں آتی یہ عمومی روئیہ سٹھ جنگ کے دور میں بھی ترقی پر ازیر ممالک دیکھ چکے ہیں اقوام متحدہ کی ڈالے افریقی ممالک کے حوالے سے ہائی الیٹ پریس ریلی جاری کرتے رہتے ہیں کچھ عرصہ قبل خطناک ترین ممالک کی فرش چاری کی ہے اس کے مطابق خصوصی طور پر امریکی اور یورپی ممالک کے اشاریوں کو ان ممالک کے صحیحات کرنے سے منع کیا گیا ہے ان ممالک میں سے ریفرش دس ممالک جنوبی سوڈان سومالیا وستی جمہوری افریقہ مالی لیڈیا برانڈی کیمرون مریتانیا اور ناجیریا ہیں اس کے لیوہ خطناک ترین کیٹیگریز تین کی فرش میں برانڈی چارڈ کیمرون گنین بساؤ مریتانیا موز مبیق جنوبی افریقہ شمالی دون شامل ہیں مذکورہ خطناک افریقی ممالک میں ایک عرصہ سے خانہ جنگی بدعملی مسلح گروہوں کے ترسادم انتہا پسندی اگواہ برای تاوان دشت گردی جاری ہے سٹریڈ قائم جنسی طور پر حضر آسان کرنے کے واقعات عام ہیں امریکی یورپی کینیڈین اور دیگر امیر ممالک کے شاعرین کو اعواہ کر کے یہ گرمال بنا کر رکھا جاتا ہے اور خطیر قومات کے سودے بازی کی جاتی ہے ایسے میں مرد اور عورت یا بچے کی تشکیص نہیں ہے دشت گردی انتہا پسندی اور مسلح جدوجہد میں شامل گروہ کی آمدنی کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے اگر پھر بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کو حلف رامہ جمع کرانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رزے رسک پر جا رہا ہے اپنے نقصان کے میں ذمہ دار ہوں گا حال ہی میں امریکی اقوار واسٹریڈ جنرل نے افریقی ممالک کی گربت اور پس ماندگی کے حوالے سے ایک سرویر پور شائر کی ہے جس میں دس غریب ترین افریقی ممالک کی فریسٹ چاری کی ہے جو غربت کی رکی کے نیچے کام ترین سلانہ آندن پر زندہ ہیں ان ممالک میں گامبیا سیرل لیون ٹروگو یوگانڈا روانڈا لنبابی گانا اور بنائن شامل ہیں بدشتہ سال غریب افریقی ممالک کی یونیسیف کی طرف سے جاری فریسٹ میں سمالیا وستی افریقہ کانگو برونڈی لائی بیڈیا نائجر مالی موز مبیب اور اریٹیڑیا کے نام شامل تھے مذکورہ ممالک میں بروزگاری خلاقی کمی خوشکسالی اور موسمی تغییراتیں عوامی مشکلات میں بے اتعاشہ اضافہ ہوا جنگ جو اور جہادی گروہوں کی کاروائیاں الگ عوام پر کیامر ڈھاتی رہتی ہیں اس وزیسی تناظر میں سیاسی تدیعہ کاروں کی یہ خدشات لاحق ہیں کہ یمن میں جلد عمل قائم کرنے کی پوچھنے سمر آور ثابت نہیں ہوئیں تو اس کی حددت افریقہ کو بھی اپنے پیر میں لے سکتی ہے اللہ حافظ